پاکستان کے شمالی علاقوں میں آنے والے ہالناک زلزلے کو بارہ برس بیٹھ گئے اپنوں سے بچھڑنے والوں کے زخم آج بھی تاسا ہیں بالاکورٹ میں موت کے دہانے پر بیٹھے شہریوں کو نیو بالاکورٹ سٹی منتقل نہ کیا جا سکا آج قدرتی آفات سے آگاہی کا دن بھی منایا جا رہا ہے سابق ڈی جی آئی ایس ایڈ جنرل رزوان اختر نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی رزوان اختر کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست ابھی تک منظور نہیں کی گئی ڈی جی رینجر سن بھی رہ چکے ہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی وجوہات ذاتین و ید کی ہیں جنرل رزوان اختر کہتے ہیں پاک پوچ کو جب بھی میری ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں ریٹائرمنٹ کے معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے مقبودہ کشمیر کے زلہ اسلام آباد میں بھارتی فوج کے کافلے پر حملہ ایک اہلکار زخمی دوسری جانب موڈی حکومت کا تحریک آسادی کو دبانے کا نیا حربہ ہزاروں ربر کی گولیاں فوج کے حوالے پیلٹ گنس کی جگہ استعمال ہوں گی شریف خاندان کے اوچھے اتکنڈے پردے جرم سے بچنے کے لیے کٹھے پیش نہ ہونے کا فیصلہ پردے جرم پھر موخر ہونے کا امکان کیپٹن ریٹائر سفدر کو بھی گرفتاری سے بچایا جائے گا ایک بار پیشی کے بعد مریم نواز کا دوبارہ لندن جانے کا امکان پی آئی اے کا تیارہ جرمنی میں پاکستان کی یہ بدنامی کا سبب بننے لگا جہاز دس ماہ سے لائپزک ائرپورٹ پر موجود پارکنگ فیس ایک لاکھ دس ہزار یورو تک پہنچ گئی پی آئی اے کی تیارہ بیچنے کی کوششیں مقامی حکام کا مطلوبہ قیمت دینے سے انکار گجرانوارا کے سیول ہسپتال میں سکیورٹی گارڈز اور مریض کے لواحکین میں جھگڑا توتکار سے بات لاتو اور گھونسوں تک جا پہنچی ٹراما سینٹر میدان جنگ بن گیا پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں مسائل کا عذاب اوپر سے عملہ بھی نواب دیرہ خازی خان کے ڈویجنل اینڈ ٹیچنگ ہسپتال میں انتظامیہ کی غفلت زچگی کیلئے لائے گی حاملہ خاتون نے ننگے فرش پر ہی بچے کو جنم دے دیا سمندری طوفان نیٹ امریکی ریاست میسی سی پی سے ٹکرا گیا شدید بارشوں سے نظام زندگی متاثر ٹینسی لیوزیانا اور فلوریڈا کو بھی خطرہ ایمرچنسی نافذ کر دی گئی شہریوں کا انخلاع جاری روس میں اپوزیشن رہنما کی گرفتاری کے خلاف مظاہرے ہزاروں افراد کا احتجاج مظاہرین کے ولادی میر پیوٹن کے خلاف نارے اپوزیشن لیڈر کی رہائی کا مطالبہ پولیس اور مظاہرین میں تصادم درجنوں افراد گرفتار یاسر شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا یاسر شاہ مسلسل پانچ ٹیسٹ میچز میں پانچ وقتیں حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے سپینر بن گئے لیگ سپینر کے علاوہ تین فاس بولرز یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں اور نئے موسم کے پہناوے نئے انداز بھی نہیا لہور میں رنگا رنگ میوزیکل فیشن شو کا آغاز چودہ اکتوبر سے ہوگا نامبر فیشن ڈیزائنر نے تیاریاں مکمل کر لی فیشن شو میں موڈلز اور اداکار آئیں ریم پر واک کرتی نظر آئیں گی اسلام علیکم تہلکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں امیر بیگ ہیڈ لائنز آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے ویب سائٹ تہلکہ ڈاٹ ٹی وی موسیقی